بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہوتی چلی جاری ہیں سیاست کے اس میدان میں کبھی الیکشن کمیشن کی باتیں سامنے آتی ہیں کبھی مظاہروں کی باتیں سامنے آتی ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات چل نکلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھا گیا عمران خان صاحب لاہور بھی آئے اور کیا ملاقاتیں ہو سکی کیا کچھ کیا گیا اور کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے اوپر بات ہم کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم سیاست دانوں کی بات کرتے ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر نون لیک کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ لاہور کا ذکر ضرور ہوتا ہے شہباشی صاحب کی جب بھی بات ہوتی ہے لاہور شہر کا ذکر ہوتا ہے کراچی کے بعد یہ باغوں کا شہر لاہور بھی اب کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس کچھرے کا اور اس تمام تر بدھالی کا ذمہ دار آخر کون ہے افغانستان کے صورتحال پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جس طرح سے کل کے اپنے پریگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اچانک سے غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے کابل کا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پروسس اس وقت افغان امن امل کا چل رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت کو ڈاوٹ کیا جائے کس طرح سے ڈیوائٹ کیا جائے مگر ایسے صورت میں دوسری طور ہم حملے بھی دیکھ رہے ہیں یہ کتنا متاثر کر سکتے ہیں اس پیس پروسس کو اس کے پر بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی نقطہ نظر کی عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ بھارتی ٹی وی انکر ارناب گوسوامی سکینل نے بھارتی ازائم کا پردہ چاک کر دیا اس کے اندر چھپی وہ تمام ڈیٹیز آپ کے ساتھ حارون صاحب شیئر کریں گے جس پر ابھی تک اس طرح سے بات نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی حارون صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کچھ دیر پہلے میں خبر پڑھ رہی تھی برطانوی دفتر خارجہ کی وہ کہتے ہیں نواشی صاحب سے مت کچھ نہیں ہونے والا جتنی مرضی باتیں کر لیں نواشی صاحب آئیں گے کی نہیں آئیں گے آپ مجھے یہ واضح کریں پہلے تو نواش شریف صاحب بالکل نہیں آئیں گے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی جو موجود ہے صورتحال کل کلان صورتحال بدل جائے تو دوسری بات ہے بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب چلے جائیں گے سعودی عرب نے انہیں پیشکش کی ہے کہ وہ ساری عمر یہاں قیام فرما سکتے ہیں ایک آفر ہے یہ جی آفر بقاعد آفر ہے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بقاعد آفر ہے میری ذاتی رائے مختلف ہے اس لیے کہ سعودی عرب میں رہنا تقریباً ایک قیدی کی طرح رہنا ہے آپ اتنی پابندیاں دیں نہیں ہوں کہ پچھلی دفتہ پالک گوشت پکانے کے لیے لکڑیاں مگوانے کے لیے انہیں بڑی مصیبت اٹھانی پڑی تھی میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے محفیوز ترین جگہ لندن ہے جہاں ان کی سرپرستی کی جائے گی جہاں ان کا سرمایہ ہے جہاں ان کی اولاد ہے اور انویسٹمنٹ ویزا انہوں نے اپلائی کیا اس کی ابھی تک تردید نہیں میری سمجھ میں نے اس کو لوگوں نے اٹھایا کیوں نہیں اس ایشو کو لیکن حکومت پاکستان کا دباؤ بھی ہے برطانوی حکومت یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ خان صاحب ناراض بھی ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہوگی جنرل رائل شریف نے ایک موقع پر ایم آئی سکس کے سرپرستی کر رہے ہیں تو وہ قسم کھا گیا پوچھا گیا کہ کیا اس کی قسم سچی تھی انہوں نے کہا جھوٹی قسم کھا گیا انٹیلیجنس والے جھوٹی قسم بھی کھا جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب جلدی پتہ چل جائے گا کیا کریں گے میری رائی یہ ہے لیکن زیادہ تر لوگ کے رائی یہ ہے کہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں آفر یعنی کہ قبول کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پاکستان واپسی کا امکانات ہوں گی پاکستان واپسی کا فیلال کوئی امکانیں دور دور تک نہیں ہے کل صورتحال بدل جائے تو دوسری بات وہ الگ بات ہے لیکن حرون صاحب مریم صاحبہ آج گئی آج پیشی تھی شہباشت صاحب کی حمزہ صاحب کی وہ بھی وہاں پر پہنچ رہی مگر وہاں پر یکجہتی کا اظہار کیا ہوتا وہاں پر تو ایک عجیب محول بن گیا پولیس اہلکار نون لیگی رہنما نون لیگی کارکن ایک آپس میں جو ہنگامہ برپا ہوا اس کی وجہ کیا تھا ایک ہنگامہ تو آج ہوا ایک انیس جنری کو ہوگا ہونے مالا ہے یہ سٹریٹیجی یہ ہے کہ عدالتوں پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گبرہات کا شکار ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں محترمہ مریم کے بارے میں تو وہی فکرہ ہے جو کچھ انہوں نے ظاہر خیال فرمایا کہ یہ برادشیٹ وقت کا مسئلہ جائے عمران خان کے گلے پڑ گیا یہ وہی ہے لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جازہ آتے ان کے گلے پڑ گیا عمران خان کے گلے نہیں پڑ گیا ہے عمران خان نے نہ کوئی پیسے بنائے ہیں اور اس معاملے میں تو خیر بالکل ہی اس کا کیا تعلق ہے اس کے زمانے میں تو نہیں ہوا یہ تو مشرف کے زمانے میں ہوا اور اگلی دو حکومتوں نے اس کو صدقانے میں ڈالے رکھا عمران خان کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں اس معاملے سے سوائے اس کے جو حماقت اس نے کی اپنا شہزاد اکبر صاحب نے دو ملین ڈالر کم کر دے وہ کر رہا ہے ایک ملین ڈالر اس کے بارے میں میں کچھ میرے پاس معلومات ملی ہیں مجھے کی تصدیق نہیں ہو رہی وہ کعوے موسوی صاحب جو ہیں میں کل مجھ سے بڑی غلطی ہوگی میں نے کہا غیر مسلم وہ تو ایرانی نکلا اچھا وہ تو ایرانی نکلا یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہیں پہ ڈسکلوز نہیں ہوا ایرانی نکلا اس کے ایکسنٹ سے مجھے شبہ تو ہو رہا تھا اور کل ایک اور بڑی غلطی کر دی اس کی بھی تصیح کر دوں وہ جناب عثمان غنی کے دور کا واقعہ نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ کسی نے مجھے کہا آپ نے کیا کیا آپ سے تو ایسی غلطی کی توقع نہیں دی اور فوراں مجھے یاد بھی آگیا چلیے تصیح ہو جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے اچھا خیر اس کے بارے میں کل بات کروں گا اس کے بارے میں کچھ شکو کشو بات پیدا ہوئے ہیں اور کچھ اس کا جائزہ لے رہے ہیں کچھ سورس سے رابطہ کر رندن آج کسی سے بات کر دی دیکھئے عدالتوں پہ دباؤ ڈالیں گے یہاں تو دباؤ اس لیے تھا یہاں ہوا کیا یہاں ہوا یہ کہ وہ ورکر لے کے آگئے اور پولیس کو دھکے دیئے یعنی ان ریاست کی ریٹ کا یہ حال ہوگا خاتین نے زیادہ دیئے ایم ایس ایف کے لوگ تھے یہ نون لے کے ورکر کم تھے اس میں تین چار سو پانچ سو جتنے بھی لوگ تھے ایم ایس ایف کے مسلم سٹوڈنس فیڈریشن جو ان کا طالب علمو کا ونگ ہے جو بڑے اگرسیم خاتین نے دھکے دیئے اب خاتین کو تو احترام ملوز رکھنا ضروری ہے پولیس اگر گڑھ بڑھ وہ کوئی سخت رویہ اختیار کرتی تو وہ تو ان کے جان پر بننا مسئیبت کھڑی ہو جاتی مسئیبت کھڑی ہوتی ہے لیکن جب تعداد زیادہ ہو گئی پولیس زیادہ بلالے گئے اور وارٹر کینن جب پتا چلا کہ پانی پھینکا جا سکتا ہے تو اس سردی میں اگر پانی پھینکا جائے تو پھر باگ گئے ٹھنڈ بڑی پڑھ رہی ہے یہی الیکشن کمیشن میں کرنا چاہیی یہ ایک بالکل غیر قانونی کام ہے کل برازیل کے وزیر چند دن پہلے برازیل کے وزیراعظم کو سزا ہوئی ہے اہود کیا نام تھا اسرائیل کا وزیراعظم سابق کیا اس نے جرم کیا تھا وزیر خزانہ کی حضیت سے اپنا اثر و رزوخ استعمال کر کے مکان ذرا کم قیمت پر خرید لیا تھا یہ جرم تھا جیل یا نہ پڑا اور کتنے ملکوں کے واقعات سامنے ہیں یہ جو عدالتوں کو بلیک میل کرنے کا رویہ ہے اس پہ سخت ردعمل ظاہر کرنا چاہیے اور اس میں نروی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن پہ بات کرتے ہیں ایک سوال کا جواب چاہیے ہے حرون صاحب مریم صاحب کو کیوں یہ لگتا ہے کہ شہباز شوی صاحب عمران خان صاحب کے متبادل ہیں اور جو ان کو لگتا ہے ان کا متبادل ہے اسے جیل میں ڈال دیتا ہے یہ جو باہر کھڑے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے انکومپیٹنٹ لوگ ہیں یا کوئی ایسے معاملات نہیں لگتا کیا ہے متبادل ہیں وہ مریم صاحب کے متبادل شہباز شوصہ نہیں مطلب possibility تو ہے چاہے بہت تھوڑی صحیح مگن شہباز شریف کا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں ٹھیک اور وہ اس پالیسی کے حق میں نہیں ہیں مریم اور ان کے والدے گرائمی جو ہیں ان کا بھی پالیسی یہی تھی وہ خاموش ہو گئے تھے ملک سے باہر وہ گئے یہ جانا چاہتی تھی مگر ان کی بات نہیں مانگی ان دونوں پر ایک اعتراض ہے یہ بھارت نماز ہیں وہ بھارت جو پاکستان پر حملہ کرنے والا تھا ایک شب اب ارناب گو سوامی سکنڈلہ پر آگے چلتے ہیں تو بات کرتا ہوں ان کی تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی سلن نہیں ہو سکتی اور قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا ان کے بھارت نمازی پر شہباز شریف پر یہ نام نہیں ہے البتہ کرپشن کبھی ایک دہل کی نہیں کی مصبت پہلو کئی ایسے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہیں ارکان اسمبلی شہباز شریف کو چاہتے ہیں ووٹر نماز شریف کے ساتھ اچھا رقاوٹ یہ ووٹرز ہیں نماز شریف صاحب نے یہ بتائی ہے جب اپنی جگہ پر کسی کو لانا تھا عباسی صاحب کو فوقیت کیوں دی اپنے بھائی کے اوپر اس لیے کہ مریم نے مخالفت کی بی بی بچے نے مخالفت کی چلیے چیئے کیا یعنی آپ نے کچھ چیز انہیں تو اعلان بھی کر دیا تھا نا دکھیں نا اس کی بجائے تو نہیں لائے اس کو بنا کے اعلان کر کے واپس لیا بلکل ایسا یہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو اب باہر ہنگامہ ہونے جا رہا ہے انیس جنوری کو ہر شخص یہی کہہ رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا کیا ہوگا لیکن میرا اندازہ اطلاعات بھی یہی ہیں اور اندازہ بھی یہی ہے نہ بلاول جائے گا نہ مریم جائیں گے مریم صاحبہ کا کلیر دوسرے درجے کی لیڈرشپ جائیں گے تھوڑا سا فساد کریں گے لیکن فساد جو ہے فسادی کے حق میں نہیں جاتا جلد یا بدہر اسے نقصان پہنچتا اب اس کیس میں دیکھنا کہ جلد نقصان پہنچے گا دیر سے پہنچے گا نہ اہلی کی تلوار تو تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے نہ اہلی کی تلوار بلکل آپ نے کہا ٹھیک کہا تینوں جماعتوں پہ لٹک رہی ہے اب الیکشن کمیشن کیا ویو لے سکتا ہے اس کا ہم جائزہ لے لیتا ہے یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نرم رویہ اختیار کرے جرمانہ کر دیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ سیز کر دیں لیکن انہیں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ان جوادوں کو کل ادم قرار دے دیں جس جس پہ فارن فنڈنگ کا الزام ہو اچھا امران پی ٹی آئی پہ یہ ہے اٹھارہ یا تیس اکاؤنٹ ہیں کہ جو ظاہر نہیں کیے گئے تھے اس کا انہیں جواب دینا ہے الزام یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے ہم نے تو فنڈ ریزنگ کرنے والوں سے کہا تھا کہ کسی غیر ملکی سے کوئی پیسہ نہ لے اور یہ بھی کہا امران خان کل کہ مجھے تو دو ملکوں نے مدد کی پیشکش کی تھی مہنے تو نہیں لیے پیسے انہوں نے لیے ایجنٹوں کے اپنا ایک کا میں بھی گباؤ اچھا پانچ ملین ڈالر کی لار کے جلسے کے بعد قطر نے پیشکش کی تھی اور یہ بات میں نے اسے بتائی تھی اور وہ مسکرائی جس کا مطلب تھا کہ اسے معلوم تھا اور اس نے نہیں لیے پیسے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب دوسرا بھی ہر ملک ہے اندازہ یہ ہے وہ تو نام نہیں لے سکتے ہم تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے حرون صاحب دونوں جماعتوں کا اطراز یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا اعتصاب ہونا چھے یہ ان کے کیس کا فیصلہ آنا چھے یہ فارن فنڈنگ میں ہم دونوں کو پہلے کیوں گلالیاں گئے جی نہیں بلکل نہیں تینوں کو تو دیکھئے اگر انصاف مطلوب ہے تو تینوں کیسوں کو اکٹھا کر کے تینوں پہ بھئی ایک وقت فیصلہ وہ بھی تو نہیں کیا گیا نہیں نہیں کیا گیا تو تو عدالت ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں دیکھئے نا عدالت پہ آپ محترز نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں عدالت کو راستے نہیں بتا سکتے عدالت کے فیصلے پہ نیک نیتی کے ساتھ تنقید تو ہو سکتی مگر فیصلہ تو ابھی آیا ہے نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہم سے ناراض ہیں ناخش ہیں بھئی اس طرح کا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملے میں وہ پریجڈس ہو سکتے ہیں کھل کر تو نہیں کہتے ہیں بھئی اشارہ دیتے ہیں لیکن بھئی جب تک فیصلہ نہ ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ ججمنٹ تو فیصلے پہ جی جاتی ہیں اندیشوں پہ تو ججمنٹ نہیں جاتی ہیں مگر اس میں سیز کرتے ہیں تو وہ حکومت پابند ہوگی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سیز ہو گیا تو حکومت پابند ہوگی کہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے خود اپنی پارٹی خلاف پابند ہوگی پھر سپریم کورٹ اگر پارٹیوں کو کل ادم قرار دیتے ہیں تو ابھی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی صحیح اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں کہ میں تو قانوندان نہیں ہوں مگر قانوندانوں سے پوچھا تو ہے وہ کہتے ہیں اسمبلیاں نہیں ختم ہوگی یہ حکومت نہیں ختم ہوگی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن حرون صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف اس وقت زیادہ سٹیک پر ہے کیونکہ یہ لوگ ایڈمیٹ کر چکے کہ اگر پندیم ہوئی تو وہ ہمارے ایجنٹوں نے کی ہم نے آسا پچھنے کیا انہوں نے کیا ہم آکتیں پٹھیا ہی نے اور وہ بظاہر ایسا لگتا ہے پرمیفیشیا نظر بظاہر فیصلہ تو عدالت کرے گی ہم کوئی ٹاکشو میں فیصلہ تو نہیں ہوتے وہ تو پیسے لیتے رہے ہیں باہر سے اسامہ بن لادن کہتا نواز شریف وزیراعظم تھے اس وقت اس وقت میں نے لکھا تھا ڈیڑھا رو پہ لیا ہے جب وزیراعظم تھے اسامہ بن لادن سے اور کبھی اس کی تردید ہو وہ کرنے میں ہوتل بتا سکتا ہوں جگہ بتا سکتا ہوں کون کون آدمی تھے اسامہ بن لادن اور اس کی گفتگو بتا سکتا ہوں لکھی بھی تھی کچھ میں نے ٹھیک بات تون تقرار پہ جا سکتی ہنگامہ آرہی کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ ووٹر کینن کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دعوے سیاستدان زیادہ کیا کرتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کم کرتے ہیں دیکھئے اکبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان تھام سکتا ہے اگر حکومت کا رویہ سخت ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے پنڈی والا فیصلہ تو ختم ہو گیا پنڈی میں دھرنہ دینے کا تو نون لیگ بھی بھاگ گئی پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی سیئے لیکن ایک اور طاقت کا حرونسہ ووٹوں کی طاقت کا مظاہرہ سینٹ الیکشن میں بھی ہونا ہے سینٹ کے الیکشن کی کیا دیرت ہے سینٹ کے الیکشن کی بہت ڈائیوینشنز ہیں ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن اب کوئی نہیں روک سکتا ان کا منصوبہ تو یہاں اسمبلیوں سے مستعفی ہوں لانگ مارچ کریں اسمبلیوں سے مستعفی ہوں سینٹ سے بھی مستعفی وہ قصہ تو ختم ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا محکم سپریم کورٹ کو پیش کر دیا ہے کہ اوپن ووٹ نہیں ہونے چاہیے اوپن سے مراد دکھا کے نہیں ہے اوپن سے مراد ہے وہ دکھا کے تو ہو ہی نہیں سکتا چودہ ترجیحات بتانے ہیں میرا ووٹ محمد شریف کو ملے شریف صاحب کو ملے نجیب صاحب کو ملے نجیب صاحب کو ملے اصل کو ملے ایکس وائی زی کسی کو پی ٹھیک ہے نا وہ تو ہاتھوں کے اشاروں سے ممکن نہیں اوپن کا مطلب ہے ووٹر اپنے ووٹ کے پیشے اپنا نام لکھتے لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ آئین کی روح سے درست نہیں آپ سپریم کورٹ اس کو فیصلہ کریں جو بھی ہو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک تو مسئلہ پر رہا ہے نہیں آپ کو دو ہفتے پہلے بتایا تھا چوہدری صاحب کے ساتھ معاملہ تائپ آگیا ہے معاملہ تائپ آگیا تھا چوہدری صاحب نے کہا نا کوئی جگڑا نہیں اڑائی سال سے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے نا اور جناب عمران خان صاحب نے انہیں فون کیا ہے یہ تو کمال کی باتیں عامت آ رہے ہیں خضر اپنا بھائی ہے فارٹی سیون میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہ خضر آیا تھے کون تھے وزیر اعظم اس وزیر اعظم ہوتا تھا صبح کا تو وہ اس کے خلاف نعرے لگ رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس نے مسلم علی کیسے سمجھوتا کر لیا تو نعرہ پھر یہ لگا تازہ خبر آئی ہے خضر اپنا بھائی ہے اب تازہ خبر آئی ہے چوہدری اپنا بھائی ہے کیا بات ہے اور بالکل صحیح فیصلہ کیا پولٹیکل یعنی اگر اس کے حساب سے دیکھیں یعنی پرگمیٹکزم کے عملیت پسندی کے حساب سے دیکھیں پنجاب کا مسئلہ تو ہو گیا مگر کراچی کا نہیں ہوا کراچی کا کیسے ہوگا مکم کے ساتھ کیا بنی گی مکم والے ایک تو وہ مپا کی سیٹ پر مکم کا بھی آدمی کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کا بھی کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں اب وہ حکومت ہے بھائی اب وہ کہہ رہی ہے وہ تو کہہ سکتی ہے مکم والے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا شہر ہے تم بیٹھ جاؤ اور سینٹ پہ سینٹ پہ مشکل کھڑی ہو جائے گی مشکل کس بھائی چارے کا مظاہرہ کیا کسی محبت آہد کر رہی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ملکے لڑتے ہیں تو ایک آج سیٹ زیادہ جیت سکتے ہیں یہ تو ظاہر ہے لیکن یہ کہ سہدہ بازی کریں گے یہی شہصدانوں کے کام ہوتا ہے مگر ایم کیم فائنل ان کے ساتھ ہی دیکھ لیکن مردم شماری کے معاملے پر بھی تو ایک ہو گیا مردم شماری پہ تو کس کو اتراز نہیں تھا مصطفہ کمال کو بھی اتراز تھا کراچی میں کس پارٹی کو سبھی کو اتراز تھا مردم شماری کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی تھی دانستہ طور پہ کراچی کی قومی اور سبائی سمبلی کی سیٹیں نہ بڑھ جائیں وہ اگر بڑھ جائیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کیسے کام آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن فنڈ کا بھی تو مسئلہ تھا نا حرون صاحب کم آبادی شو کرنے کا مطلب یہ تھا اس کو ترقیاتی فنڈز بکامیں لیکن حرون صاحب چلیے یہ بات تو ہو گئی چودی صاحب کی آپ نے بات کی پنجاب کی بات کی ہے خان صاحب بھی آئے تھے بڑے دو تین دنوں میں بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کچھ فیصلے انہوں نے کیے پولیس اصلاحات کی وہ بات کرتے رہے ہیں پولیس اصلاحات میں بہت وقت ضائع کر چکے اور یہ جو موجود ہے پولیس کی لیڈرشپ ہے پولیس اصلاحات نہیں کر سکتی البتہ یہ ہے کہ خان صاحب نے دباؤ بہت رکھا ہوا ہے چھاپے بہت مارے گئے ہیں شوکت صاحب ہیں کوئی نون لکے روحیل اصغر ہیں کھوکھر ہیں عجیب بات ہے سارے نون لکے ہیں جن پر قبضہ گروپ ہونے کا الزام ہے وہ سارے نون کے ہیں سارے نون لکے ہیں اور کوئی پچاس گرفتاریاں ہوئی ہیں مگر کارندوں کی اصل آدمی ہوگی نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضہ گروپ تو خود پولیس والے ہیں پولیس سے ساتھ بات کے بغیر قبضہ گروپ کیسے وجود میں آسکتے ہیں وہ انہیں بتا دیتے ہیں تو وہ اپنا بندبست کر لیتے ہیں منشیات کے اٹھوں پہ چھاپے پڑے اور مگر کہیں سے کچھ برامت کمی ہوا اصلہ نجائد اصلہ جب قبضہ گروپ پہ نجائد اصلہ لازمی ہوتا ہے اور جو ایک جرم کرتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے وہ منشیات بیچنے کا مرتقب بھی ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ایک کزن کے خلاف تو دی نیوز میں فرنٹ پیج پہ سٹوری چھپی تھی کہ اولڈ سٹی میں ہیروین بیچنے کا وہ کاروبار کرتا ہے اور اس کی تردید کبھی نہیں کی گئی یہ تو بیس سال پہ لگے بات پندرہ بیس سال پہ لگے بات کرو جو ایک جرم کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے پکڑے کارندگ ہے پولیس میں خود قبضہ گروپ موجود ہیں اور پولیس کی موجودہ قیادت اس بات کی اہل نہیں ہے کہ جرم کا خاتم کر رہے ہر روزے قتل ہو رہا ہے لاہور میں جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں ڈکیتیوں میں قتل کے باقیات بڑھ رہے ہیں پولیس بے دل ہے اب سرشاہی ساتھ نہیں ہے راوی ریبر سٹی میں پروجیکٹ میں زمین کی قیمت چھ گناہ بڑھا دی بیورکریسی نے چھ گناہ جب زمین لی جاتی ہے تو دو چیزوں کو ملود رکھا جاتا ہے دس بیس فیصد زیادہ دے دیج اور یہی معقول رویہ اور ان کو کئی متباق ہر کئی سرکاری زمینیں موجود ہیں اٹھائیس ہزار کنال زمین تو موجود ہے ڈیرہ غازی خان پہ جس پہ نون لی کے سابق ایم پیئے نے قبضہ کیا ہوا ہے جو وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار ہیں اس کی تفصیل کل آپ سے رکھتا ہے چلیے حارون صاحب یہ اتنی طویل فیریز دی ایک دو جب بات کوئی ڈھنکی ہونا لگتی آپ لوگ بریک لیتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے حارون صاحب نے جرائم کی ایک طویل فیریز ہمارے سامنے رکھی تمام معاملات اور مسائل کی اوپر بات کی خان صاحب لاہور آئے کیا سڑکوں کی حالت نہیں دیکھی کچھرا کنڈی میں اس شہر کو بدلنے والے ذمہ داروں کو کب کٹہرے میں لائے جائے گا اس کا ذمہ دار کون ہے چھوڑی سی بریک سے واپس آئے کس پہ بات کروں گے ہمارے ساتھ رہے موسیقی موسیقی ویلکم بیک لاہور کی صفائی اور کچھرے کے حوالے سیاروں صاحب مجھے یہ بتائیے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے پروگرام مقابل میں اس کے اوپر بات کی مگر آج میں تفصیل سے بات کروں گی اسلام اقبال صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں لاہور کی صفائی کیا بتاتے ہیں وزیراعظم اس شہر میں آتے ہیں شہر کو دیکھتے ہیں سڑکوں سے گزر کے جاتے ہیں ہیلیکاپٹر سے نہیں جاتے ایک عرب سے شروع ہونے والا معاملہ کئی عرب پہ پہنچا چودہ عرب تا جلاب والا آپ کی طلاب بلکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے نوے سے پچانویں فیصد کوڑا اٹھا لیا گیا ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے میاں اسلام اقبال کو چالیے یہ بلکل پریس بریفنگ میں بتاتے ہیں پریس بریفنگ میں نہیں ہم نے پتا کیا اچھی طرح سے پتا کیا پریفنگ پہ نہیں ہم بروسہ کرتے ہیں لیڈروں کے اور حکومتوں کے اور سیاست دانوں کے بیانات پہ ہمیں اعتبار نہیں کرتے ہیں آپ کی رسائیٹی کو کیا کیا ہے ہم نے پتا کیا ہے نہیں شہر کی سڑکوں پہ پھیریں پتا کریں لوگوں سے پتا کیا جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں انہوں کا نوے سے پچھانے بھی سے اٹھا لیا گیا ہے ایک ارب روپے کا ایک ارب کچھ کرو چند کروڑ روپے کا تھا چار سے پانچ کروڑ تھا بجٹ شہباز شریف کے دور میں یہ چودہ روپے کیسے پہنچا سلمان شہباز گئے ترکی وہاں بنائی کمپنیاں وہاں ترک ڈھونڈے پارٹنر اور ٹھیکہ دے دیا اور وہ جو مشینری استعمال کریں وہ بھی ان کی رہے گی وہ مشینری لائیں تھا اس طرح کے اگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب معاہدہ مکمل ہو جائے تو مشینری چھوڑ جاتے ہیں وہ پورٹر وے میں بھی نواز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ بھی مشینری خدا جانے کہاں گئی اچھا ایک ارب پانچ کروڑ سے چودہ ارب اور جب معاہدہ ختم ہوا یہ بڑا بولڈ کام انہوں نے کیا انہوں نے ختم کر دیا ٹھیک ہے وہ روئے پیٹے اور جو وہ مشینری لائے تھے ستر فیصد کبھی استعمال نہیں کی اچھا بھئی یعنی شہر کی صفائی بھی غیر ملکی آگے کریں گے اور ستر فیصد ادائیگی ڈالر میں ہوتی تھی اس ملک میں جہاں قیت ہے اس کا ڈالر کا ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مر مر کے رو رو کے ہم پورے کرتے ہیں بانک ڈالر میں ادائیگی جھاڑو لگانے کے لئے ایپی پیس کو بھی تو ڈالر میں ہی دیتے تھے تو وہ نہیں ایپی پیس تو بھی کوئی غلط کرتے تھے لیکن ایپی پیس کا معاملہ تو اتنا پچھید ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو جھاڑو دینے کے لئے کوئی تکنالوجی چاہیے وہ مشین خریدے ہیں آدمی رکھے ہیں یعنی ریاست ہر چیز پریوٹائز کرتی جائے جنابے والا ایک کمپنی بنائی نوان شریف صاحب نے ہیلتھ منیجمنٹ کمپنی پچاس فیصد جو رورل اور شہروں میں کسبات میں ہیلتھ سینٹر ہیں پچاس فیصد ان کو دے دیئے چھ مہینیں گزر گئے ہیں فنڈز ہی جاری نہیں ہوئے ہیلتھ سینٹر کا فنڈ جاری نہیں ہوا تو وہ ہیلتھ سینٹر کیسے ہوا اس حیثیت میں اس کو ہیلتھ سینٹر کا درجہ دیا جائے ٹھیک ہے تو بھئی ریاست اپنا کام کرے تعلیم بھی نہیں دے سکتی کیا خادمی آلہ نے کام نہیں کیا چھپن کمپنیاں انہوں نے بنا دی کام نہیں کیا انہوں نے یہ کام ہے یہ کام ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپہ تنخواہ آج چیمہ اور فواد حسن فواد کی اور فواد حسن فواد اور آج چیمہ ترکی اور چین کیوں جاتے تھے ان کے کیا کام تھا اور ساتھ سلمان ہوتے تھا پیرس بنانا چاہے گا لاہور کو اس میں بڑی قدیمہ مارتیں ہیں کولمبو کم خوبصورت نہیں ہے سیری لنکا کا کیپٹل کم خوبصورت نہیں ہے پیرس سے میں دیکھا ہے پیرس نہ بنائے اس کو لاہور بنائے یہ باغوں کا شہر تھا لاہور ہی رہنے دیں نہیں تو لاہور بہت خوبصورت شہر تھا سبائی کا پندرہ اس کیوں نہیں تھا یہ کمپنیاں جو ہیں مجھے بورا یقین ہے کہ یہ جالی ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ سلمان شہباز کی کمپنی ہے جس کا بارہ میرا خیال ہے مجھے شبہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ پرشون فروشی کرتا ہے سلمان تھوک فروشی کرتا ہے حرم صاحب ترک کمپنیوں کے بعد اگر ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں صفائی کی بجٹ کو یہ کتنا ڈاؤن ہو سکتا ہے جو عربوں چودہ عرب تک پہنچ گیا یہ آدھے تو لازمی ہو جائے گا سات عرب کی بچت ہوگی دیکھئے پورے پنجاب میں شہروں کی سفائی پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا اتنا صرف لاہر شہر پہ ہوتا تھا لاہر کی آبادی کتنی ہے اب تو بہت سے مراد کی ہے ڈیڑھ کروڑ ہوگی تو باقی پنجاب کی آبادی جو ساڑھے دس کروڑ ہے ساڑھے دس کروڑ کی سفائی پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے تھے تقلیباً ڈیڑھ کروڑ اس کا کیا مطلب ہے کہ لاہور کا مضبوط رکھا جائے کیونکہ لاہور میں پولٹیکل ایمپیکٹ کریئٹ ہوگا تو سائیبال فیصلہ باد شیخ اپورا کسور گجرمویلا حافظہ باد اس سارے علاقے پہ اس کا ایمپیکٹ ہوگا تو وہ اپنی ترجیحات کے تعل خرچ کرتے تھے نا اور کرپشن تو شباز شریف صاحب نے ایک دھیلے کی کبھی کی نہیں زیادہ دھیلوں کی کرتے ہیں اچھے ٹھیک ہے چلی ہے آرون صاحب ٹھیک ہے اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے نہیں کیا میں نے سوال بھی آپ کو دیا آپ نے بات نہیں کیا جید دوول نے جو دورہ کابل کیا بات تو کی منا اتنا مختصر ہوا کہ آج نہیں دیکھیں وقت کا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں حرات کے واقعے سے کچھ چیزیں بالکل واضح ہو گئیں جی نہ اشرف غنی صاحب انٹرسٹڈ ہیں معایدے پر عمل کرنے میں نہ طالبان انٹرسٹڈ ہیں وجہ کیا ہے کیا اشرف غنی یہ سمجھے ہیں کہ جو بائیڈن تو اندر فضا ہوا ہے ایک تو جو بائیڈن ڈونالڈ ٹرمپ نہیں ہے ممکن ہے وہ پالیسی پہ یہ خوش فہمی ہوتی ہے نا پاور انٹاکسیکیشن طاقت کیا حکومت چھوڑنا بڑا مشکل ہے کہ وہ ممکن ہے پالیسی پہ نظری سانی کرے علنگہ فہوج تو چلی کہ صرف دو ہزار فہوج باقی رہ گئی ہے دو سے ڈائی ہزار ٹھیک ہے ڈائی ہزار ہوگی تو وہ کوشش کر رہے ہیں بار گیننگ کی مل کے حکومت بنانی مخلوط حکومت بنانی تھی نا تو میرا شہر زیادہ ہو ٹھیک ہے نا انہیں سپورٹ کس کی ہے ایران کی بھی ہے صرف اس کی نہیں ایران کے طالبان سے بات چیز جاری ہے اب بھی جاری ہے مگر بریک تھرو نہیں ہو سکا انہوں نے اشرف غنی کو اشارہ دے دی ہم آپ کے ساتھ ہیں سیریا میں جو ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں تیس ہزار کے قریب اور دوسری جگہوں پہ وہ افغانستان میں آپ کے مدد کریں گے ہزارہ ہیں وہ چیک پاکستانی ہزارہ نہیں ہیں پاکستانی ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے سے ہوں گے اور باجوڑ کے کچھ لوگ ہوں گے جو ایرانی ایمہ پر وہاں گئے اب تالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چڑھتے اڑھیں گے جس طرح ہم نے روسیوں کے نکال دیا تھا ان کو بھی نکال دیں گے روسی روس کے پٹھوں کے بھی نشان ہے تمام گروپوں سے رابطہ کر رہے ہیں اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں جو بائیڈن فضا ہوا چار ہزار آدمی روز کے مر رہے ہیں ایکانومی تباہ اچھ گیا اشرفانی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے عجید دوگل اس لیے گئے تھے اس کا فوری نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا بیسے تو منصوبے پہلے بنتے ہیں لیکن انڈیا کے تو مستقل رابطہ ہے دیکھئے دونوں نے آٹھ آٹھ دس دس پندرہ پندرہ بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہم یہ ہے کہ بھارت نے تیہتر سال انویسٹمنٹ کی ہے یہ تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں پاکستان کو سینڈوچ بنانے کے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ اشرفانی ٹک جائے مگر ٹک تو نہیں سکتا اسرائیل کا کیا رول ہے کوئی ہے اس کو بنا ہوگا کچھ مدلہ اسرائیل والے ہماری طرح نہیں ہیں نا انڈینز کی طرح نا ایرانیوں کی طرح کے ہوا لگنے دیں انہوں کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تو چھیک ایٹم مم بنا لیے سو ایٹمی میزائل اس نے عالم اسلام کے بڑے شہروں کی طرف لگا رکھے ہیں ان کو عدف کیا ہے یہ بیچ سال پہلے کہ میں بات کر رہا اب تو پتہ نہیں کہتے ہوں گے اس میں پاکستان کے دو شہر شامل ہے لیکن اسرائیل میں ایٹمی پروگرام پہ کوئی بات نہیں کرتا ہم نے کی تھی ہم نے کب کی تھی مودی نے وہ آ گیا ہے پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے حرون صاحب مجھے تو پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے ابھی ساری صورتحال افغانستان کی بتائیے بے چینی تو بہت پھیل گئی ہے کوئی بھی اپنے موقف سے یا اپنی حمایت سے یا اپنے حصے سے پیچھ اٹنے کو زیادہ تیار نہیں ہے تو پھر یہ جو مذاقرات ہو رہے ہیں کیا یہ سرد خانے میں چلے رہنگی معاہدہ تو ہو گیا مذاقرات ہو کیا رہے ہیں معاہدہ ہو گیا اس پہ عمل نہیں ہو رہا یہ تو سرد خانے میں چلے رہنگی اقتدار اور پیسے کے جو بھوکے ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا تالبان بھی اقتدار کے کم بھوکے نہیں ہیں اور عشرف غنی تو ہے ہی حاوز جی کیر کھاؤ گے یہ ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا رول مذاقرات کر رہا ہے سب سے زیادہ امن کا خواہش پاکستان ہے اس لیے کہ وہاں اگر خرابی ہوگی تو پاکستان میں خرابی بڑھے گی ایک امن کا یہ بھی فائدہ ہے حارون صاحب کیونکہ افغانستان کے ذریعے سے جو بھارت کی طرف سے دہشتگردی کروائی جاتی ہے وہ تمام چیزیں بھی رک جائیں گے شاید یہ بھی بجائے وہ تو دیکھیں نا بارڈ اب کوئی دس فیصد رہ گئی ہے اس کے بعد ایرانی سارت پہ بھی بارڈ لگا جائے گئے انڈین سارت پہ لگی ہوئی ہے بارڈ اور چین پہ لگانے کی ضرورت نہیں یہ ظاہر ہے سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ تو پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف اپنی جنگ جیت لی ہے لیکن جنگ جیت لینے کے بعد جنگ ختم نہیں ہو جاتی ٹیررزم کے خلاف جنگ ہوتی ہے اس کے اثرات رہتے ہیں مدتوں رہیں گے لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہر ہفتے تین چار بڑے دھماکے ہوتے تھے پانچ بھی ہو جاتے تھے ستر ہزار شہری شہید وہ صورتحال تو اب نہیں ہے لیکن بہرحال انڈیا اپنے عزائم سے دستبردار نہیں ہوگا پاکستان کو ایران سے بات کرنی شاہی ہے امریکہ چین پاکستان ایران روس یہ جب تک مل کر کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہوگا کوئی فارمولہ بیسے بنے گا اس لیے کہ جنگ سے افغان عوام بارہ لوگتا چکے بھارت کے حوالے سے چلے بات کرتے ہیں روس صاحب گوسوامی کے سکینل سے متعلق کتنا مذکہ خیز ہے کہ بھارت کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ ایک اینکر کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں روس صاحب لگتا ہے اینکر کے ہاتھ ہمیں نہیں کھیلتے ہیں اینکر اس کا حصہ دیکھئے اس کے کتنے ٹویٹ جو ہیں پبلک یہ ہیں پانچ سو ہیں جی تقریباً اتنے ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پلواما کا تو بڑا فائدہ ہمیں پہنچا یعنی اس کے چینل کو ریپبلک ہے اس کے چینل کا نا ریٹنگ کے معاملے کے اوپر ہے ریٹنگ کے اوپر اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ کچھ ہونے والا ہے وہ پوچھتا ہے جو اس سے میسیج کیا جس نے کہ کیا ہونے والا ہے سرجیکل سٹرائکس اس نے کہا اس سے زیادہ وہ جو حیات صادق صاحب فرما رہے تھے جس میں انہوں نے انڈیا نے کوئی جشن منائے کہ وہ کیا تھا وہ میٹنگ کیا تھی اس رات حملہ ہونے والا تھا پاکستان پہ یہ جو شیطانی ذہنیت ہوتی ہے ہٹلر جی مسولینی کی چنگیز خان کی یہ جو شیطانی ذہنیت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی جب انسانی ذہن مسک ہو جاتا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ آباد میں قتل حام اس نے کیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا کسی نے پوچھا آپ کو افسوس ہے اس نے کہا پلہ اگر کتے کا پلہ اگر گاڑی کے نیچے آ جائے تو اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگئے ہیں اس کے جذبات کیا تھے استغفراللہ تو حملہ ہونے والا تھا پھر ہوا کیا جیسے پہلے دو دفعہ ہو چکا تھا دو دفعہ امریکیوں نے روکا ایک دفعہ تو زیاءالک نے روکا زیاءالک وہاں گیا جب لائیو امنیشن جاری کر دیا گیا تھا لائیو امنیشن اس وقت جاری ہوتا ہے گولہ بارود اس وقت اور گولیاں اس وقت جاری ہوتی ہیں جب حملہ کرنا ہو اس نے راجیب سے کہا کہ ہم تو شاید مٹ جائیں ہمیں تو نقصان پہنچے آپ کا نام و نشان ہی مٹا دیں گے یہی کام اس دفعہ کیا سگنلنگ کی اس نے تو صاف علواد میں کہا تھا کیونکہ وہ دو آدمی تھے جو بات کر رہے تھے اس دفعہ تو پاکستان نے یہ کہا کہ آخری حد تک جائیں گے اشارہ بالکل واضح تھا امریکیوں نے مداخلت کی دوسری عالمی طاقتوں نے مداخلت کی اور جس بات پہ یاد صادق صاحب اپنی قوم کی تظلیل کر رہے تھے اپنی لیڈرشپ کی بھائی انڈیا کے حملہ اگر ہونے کا خطرہ ہو رات کو ایک شب لوگ جاگتے رہے ملیٹری لیڈرشپ جاگتی رہی وزیراعظم جاگتے رہے تو اس پہ پریشان ہونے چاہیے یا خوش ہونے چاہیے جنگ تو جناب علی کرم اللہ بجو نے حضرت جناب عمر اپنے خطاب سے کہا تھا جنگ تو ایک گھنڈولا ہے جب وہ خود جانے لگے ایران پہ کہا گیا کہ جناب والا اگر تشریف لے جائیں تو فتح کا زیادہ امکان ہے موٹیویشن زیادہ ہو جائے گی خالد بن ولید کم جنرل تاریخ کے سب سے پڑے جنرل مانے جاتے ہیں تو جناب علی کرم اللہ بجو تشریف لے گئے انہوں نے کہا جنگ تو ایک گھنڈولا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کون جانتا ایک نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا ہوگا یہ بعد میں باتیں بنانے والے باتیں بناتے ہیں وہ تو بائیوں کی طرح تھے بائیوں سے زیادہ خیر کھاتے تو پہ جنگ کا نتیجہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جنگ جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں اس میں صرف فوجیں نشانہ نہیں بنتی اس میں شہر نشانہ مرتے عورتیں بچے مرتے بیسے جدید کیا مدھل ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی دس کروڑ آدمی مرے اور کتنے بے گھر ہوئے اور کتنی تباہی آئی جرمنی تباہ ہو گیا کوریا تباہ ہو گیا جاپان تباہ تو آدم بم گرے برطانیہ تباہ ہو گیا جسے پاکستانی اور انڈین لیبر نے جا کے تعمیر کیا وہاں کی اپنے لیبر بھی تھی جرمنی کو ترک لیبر نے اپنا جا کے تعمیر کیا بھائی خسو خاشاک کے ڈھیر تھے ملبے کے ڈھیری تھے نا کیا تھا لیکن اٹھ کھڑے ہوئے تو جنگ سے بچنے چاہیے نا تو جب ان کو میسیج دیا گیا اب ہم ذرا تھوڑا سا بھٹک گئے گو سوامی کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ انہیں گائیڈ کر رہا تھا وہ عصہ تھا ہندو طوا کا پرچار کا غیر ذمہ داری کی کوئی حد ہے کہ ایک اخبار نمیس کو یہ پتا ہو کہ فوج حملہ کرنے والی ہے غیر ذمہ داری کی کوئی حد ہے اور شیطنت کی کوئی حد ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یعنی اس کی پوزیشن تو کمزور تھی مودی کی یعنی اتنی اچھی نہیں تھی اچھی تھی اتنی اچھی نہیں تھی اس کا فائدہ پہنچا اور وہ کہتا ہے مجھے بھی فائدہ پہنچا اب خود انڈین میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہاں تک نوبت آگئی اچھا وہ اس کے ٹویٹس میں یہ واضح ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس گیا سرکاری افسروں سے ملا فوجی افسروں سے ملا بھائی ایک اخبار نے بھی اس کو کبھی فوج نے اعتماد میں لیا ہے وہ تو ٹاپ دو تین جنرلز کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے سواد میں اپریشن ہونے والا تھا تو کیسے اپریشن کیا گیا تھا کسی کے علم میں نہیں تھا ایک دن فوج داخل ہوگی سواد میں اور کتنی مسئیبت بیچارے لوگوں نے اٹھائی پہلے طالبان کے آتوں پھر وہ تیس لاکھ آدمی وہاں سے نکلے مگر پلانیں کتنی اچھی تھی کہ نوے دن میں وہ اپنے گھروں کو نوے دن کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ پشتون آبادی نے کمال کر دیا مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا حکومت پہ بوجھ نہیں پڑا ٹھیک ہے گندم کی فصل پک چکی تھی کٹ نہیں سکے جانور جو ہیں وہ سارے وہیں رہ گئے پہ کتنے ملے کتنے نہیں ملے ملی گئے ہوں گے جانور کہاں جاتے ہیں تو ایک اخبار جو ہے وہ اسے معلوم ہے پھر یہ واضح ہوا اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے یہ واضح ہوا کہ پاکستان کا موقع بالکل درست ہے موہید یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ڈوزیر بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا تو دنیا کو پتہ نہیں چلا بھائی یہ ایک سلسل عمل ہوتا ہے چی کے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے پاکستانی نکتہ نظر کی تو کامیابی ہے مگر پاکستان کی کیس کے حوالے سے اور دنیا کو اب اپنی ذمہ داری کہاں کہاں اور کس وقت پوری کا نہیں اس کے اپر بات کریں گے stay with us موہید یوسف صاحب سے متعلق ہم ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈوزیرز بھی تیار کی ہیں دنیا کی توجہ بھی دالیں دنیا کی ذمہ داری اب کہاں پہ رہتی ہے ہرون صاحب موہید یوسف صاحب حالانکہ بہت اچھے ایکسپورٹ ہیں وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ گو سوامی کے مسئلے کو اتنا اچھالا جا رہا ہے گو سوامی کے نہیں اصل میں بھارتی ازائم اس سے بے نکاب ہوئے ہیں اور بھارتی انٹیلیجنشیا پریشان ہے جو کوئی سوپر ایلیمنٹ ہے وہ پریشان ہے کہ بھئی یعنی ایک آدمی الیکشن جیتنے کے لئے جنگ شروع کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو ٹرمپ نے کیا یعنی امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک صدر الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیں قومیں اس طرح برباد ہوتی ہیں تو دیکھیں نا وہ ڈس انفو لیپ سات سو پچاس جائلی ادارے تو پاکستان کے لئے یہ موقع ہے بار بار ہم کہتے ہیں کشمیر پہ بھی کس سفارتی مہم تیز کرے دنیا کو ہمارے سفارت خانہ جنگی ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیں جائیں دنیا میں دنیا کو بتائیں کہ ستر ہزار شہری ہمارے شہید ہوئے ہمارے امام بارگائیں مزارات منڈیاں مینہ بازار چرچ اور یہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے شرمش شیخ نے گلانی جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے اس سے منوا لیا تھا نا اس سے کہ بھئی بلوچستان کے معاملے میں بات کی جائے گی بلوچستان پہ اس نے کہا تھا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور انڈیا پرائم من مہن سنگھ کو بڑی امبریسمنٹ کے سامنے کرنا پڑا تھا اس وقت دیکھئے ایک زبردست سفارتی مہم کی ضرورت ہے یعنی شہری ہمارے شہید ہوئے تالبان پاکستانی تالبان کی انڈیا مدد کرتا رہا دائش کی مدد کرتا رہا سری لنکا میں اس کے فوٹ پرنٹس دیکھے گا ہے اور ایف ای ٹی ایف میں پابندی ہم پہ لگیں وہ پابندیاں انڈیا پہ لگ سکتی ہیں اگر دیکھیں اس بھی تو بڑی وجہ یہ ہے نا کہ مودی کے تو آپ کو پتا ہے امریکہ جانب پہ پابندی تھی جب وہ وزیراعالہ تھا اب وہ وزیراعالہ بن گیا تو ساری اخلاقیات دھری کی دھری رہ گئی قوموں کے تعلقات اخلاقیات کے بنیاد پہ نہیں ہوتے لیکن آپ مغربی رائے امہ کو تو ہم باہر کر سکتے ہیں امریکہ اور پورا یورپ اور جاپان اور آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ ان ساری دنیاوں کو اور فرانس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اگر آپ میڈیا میں جائیں ہم افغان میڈیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکے اور انٹرنیشنل میڈیا نہ ہماری وزارت اطلاعات کچھ کرتی ہے نہ وزارت خارجہ کچھ کرتی ہے اس معاملے میں بھئی وزارت خارجہ کو تو انفیکٹ کام کبھی کرنے دیا ہی نہیں گیا وزارت خارجہ میں ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے اگر انہیں ان کی حسلہ عفضائی کی جاتی ہے وزارت خارجہ 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 امور طاقتور لوگ اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے یہ دیکھیں نا سٹری رائٹ سے مریض ٹھیک نہیں اسٹری رائٹ کبھی کبھار دیا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب جس سے آپ نے باہت کی ہے لیکن انڈیا بے نکاب ہو رہا ہے ان کے اپنے اندر سے آباسیں اٹھ رہی ہیں اور اندر سے اس کے شکست و ریخت ہو رہی ہے دیکھئے دلت اگرچہ ہم اس بات کو دہراتے ہیں بار بار مگر بتانا ضروری یارون صاحب سکھ دلت مسلمان عیسائی بدمت کے ماننے والے سب بیزار ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ تو ایک دن نکلے گا بنگلہ دیش نکل گیا نا حد سے بھٹان کا سمسار آیا چین سر پر چڑھایا ہے پاکستان محفوظ اللہ کے فضل چلے الحمدلیلہ کچھ اور بھی دیگر چیزیں یارون صاحب جس کے اوپر میں چاہ رہی ہیں دو دو تین تین منٹ آپ سے بات ہو جائے گولان ہیٹس کے حوال اس سے بتائیں آرون صاحب اس میں کاجر تیل برامد ہوا ہے کچھ اسنا کی تلات ہیں تیل نکلا ہے ایک بلین بیرل ون بلین بیرل گیس بھی ہے آچھا ہے وہ سیریہ کا حصہ شام کا حصہ ہے اور اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے کیا دھاؤس اور دھاندلی یہ کوئی حد ہے ورنگردی کی اب وہ پائپ لائن وچھائیں گے جو وہاں سے نکلے گی اور گولان ہائٹ سے اسرائیل اسرائیل سے سمندر سمندر سے مصر مصر سے اٹلی تک جائے گی اتنی گیس ہے اور اتنا تیل ہے صحیح یہ معذب دنیا ہے اس کو کہتے ہیں دنیا معذب ہو گئی کیسے معذب ہو گئی ہے سیریہ کا تیل ہے سیریہ کی گیس ہے اس کو تو خانہ جنگی میں مل جا دیا اس میں عرب بھی قصوروار ہیں امریکی بھی اس کے ذمہ دار ہیں بشار والاسد بھی اس کے ذمہ دار ہے اور اس سے شیعہ سنی مسئلے کو بھی ہوا دیجئے شیعہ سنی مسئلے عوام تو آپس میں نہیں لڑنا چاہتے کہیں بھی عوام تو ایک ہیں یقجہ ہیں اور ایک ہیں لڑنا نہیں چاہتے یقجہ نہ بھی ہوں تو ایک دوسرے کے گلے تو نہیں کٹنا چاہتے یہ تو انٹرسٹڈ گروپ یہاں انتہا پسند مذہبی گروپوں کی کس نے مدد کی عرب ملکوں نے مدد کی ایرانیوں نے مدد کی انڈیا نے مدد کی اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ انہیں یہ کہہ سکتے کہ آپ ایسا نہ کریں خبرز کا معاملہ کیا ہے حران صاحب متحدہ عرب امارات کے ساتھ جن کرتے حال ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے اس کی تفصیلات تو کل میں ارز کر دوں گا اگر آپ چاہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی کے خلاف دیکھ قبرز کا معاملہ آپ کو پتا ہے کیا ہے قبرز میں ترک بھی رہتے ہیں جزیرہ ہے نا یونانی بھی رہتے ہیں برطانیہ نے ایک زمانے میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اب جب وہ ترک مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جانے لگیں تو ترکی نے اپنی فوج وہاں اتار دی اس کے دو حصے ہو گئے ایک شمالی قبرستان ہے قبرز ہے اور ایک ہے وہ جنوبی ہے وہ تو اس کا حصہ ہے یورپی یونین کا اور اسے سوائے ترکی کے اور کوئی تسلیم نہیں کرتا مسالیت کی بہت سی کوشیوں ہی ناکام ہوئیں اب ترکی جو ہے نا وہ کباب میں ہڈی ہے وہ امریکہ کے اور یورپ کے ازائم کی راہ میں رکاوٹ ہے وہاں سے گزرے بغیر فوج تو بالکل نہیں جا سکتی نہیں ممکن نہیں ہے اچھا پھر یہ ہے کہ وہ تو ایک نظریہ اور مسلک رکھتے ہیں اور بیدار لوگ ہیں ہماری طرح بکھ رہے ہوئے تو نہیں ہیں دیکھئے سیاست میں تقسیم تو ہوتی ہے اور اقتدار کی جنگ میں بے رہمی بھی ہوتی ہے لیکن ایک تو ان کی معیشت اتنی ترقی کر گئی ایک یہ ہے کہ وہ فوج ان کی بڑی اچھی ہے جب ایک زمانے میں یہ حالات کشیدہ ہوئے جو انہوں کے ساتھ اور برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تو مجید آج نہیں کوئی ترق صدر کون تھا اس نے کہا ہم اسے ویلکم کرتے ہوئے عرصہ ہوا کہ ہم نے کوئی اچھی جنگ نہیں لڑی کوئی بڑپور جنگ نہیں لڑی ہم اسے ویلکم کرتے ہیں گیلی پولی میں جہاں مصطفیٰ کمال نے صرف متحدہ یورپ نہیں آسٹریلیا کی فوج بھی شامل تھی سارے یورپ کی فوج اور آسٹریلیا کی اس کو شکست دی تھی اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بعض فورس میں اگر ٹھوکر ماری جائے تو کسی گرے کے کھوپڑی نکل آئے گی ٹھیک ہے یہ ترکی کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے عربوں کو بھڑکایا جا رہا ہے ترکوں کے خلاف ایک صدی پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کیے گئے اور اقبال نے کیا کہا تو اس پہ جب عربوں نے بعض عربوں نے برطانیہ کے ایمہ پر اسرائیل بنانا مقصود تھا بغاوت کی عثمانیوں سے اقبال نے کہا خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش اور دوسرا مصرہ کیا تھا اور یہ کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر یہ جو موجودہ بادشاہ اس کا پردادہ تھا شریف مکہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلیمِ بوزرو دلقِ عویسو چادرِ زہرہ اس سے بڑھ کر اقبال نے کبھی کسی کی مذہبت نہیں کی بیشتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصطفیٰ ناموس دینِ مصطفیٰ بیشتا ہے خاک و خومیں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش اور بیشتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصطفیٰ افسوس جازِ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور کونسی بات ہے سرکار کے جو پوری نہیں پیشگی پوری سبحاناللہ وَعِلُوا لِلَّا رَب بربادی ہے ربوں کے لئے فرمایا تھا کہ جو فطرہ آخرت زمان جو ہے اس کی جو حدیث ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے ایک تہائی دجال سے مل جائیں گے ایک تہائی لڑیں گے اور وہ فاسق ہوں گے یہ دائش والے یہ گردنیں کٹنے والے یہ بم دھماکے کرنے والے اور وہ ابو بگر بغدادی کی طرف تو صاف اشارہ ہے قدیث میں کہ کنیت اس کی شہر کے نام پہ ہوگی وہ فرمایا کہ لڑکے بالے ہوں گے ایک دوسرے سے لڑ مریں گے اور فرمایا کہ پھر ایک تہائی غالب آئیں گے وہ ایک تہائی مسلمان جو غالب آئیں گے سبحان اللہ حرون صاحب تمام حدیث جنہوں نے زندگی کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے چلیے حرون صاحب میرے پاس آخری چار منٹ ہیں آپ نے شکست کی اتنی بڑی فوج کے حوالے سے مثال دی ایک اور ایسا وائرس ہے جس سے ہمیں شکست دینی ہے کرونا کا وائرس بہت دین ہوئے اس پہ بات ہوئی شکست دے دی ہم نے جو ہم گفتگو کرنا بھول بات یہ ہے کہ وہ آ کے سٹے تو کر گیا ہے یعنی اب مزید نہیں بہت نہیں پھیلے ایک دفعہ ایک دوسری لہر آئی ہے ہم کوئی مجھے ایکجیکٹ رکم یاد ہے بہت بڑی رکم خرچ کر رہے ہیں ٹیسٹ کرنے پہ غالبا کوئی پانچ لاکھ ڈالر روز کے ساتھ لاکھ ڈالر روز کے خرچ کر رہے ہیں ساری ساری پندرہ لاکھ ڈالر روز کے روزانہ پندرہ لاک ڈالر روزانہ خرچ کر رہے ہیں اگر یہ رکم غلط میں کال اس کی تحصیح جیسے میں نے کل کچھ غلطی ہوگی تو اس کی تحصیح کر دیتی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں میں اس کی تیاری نہیں کی تھی اس کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ دیارت میں تو اتنا مسئلہ نہیں شہروں میں ہے نا اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ اس رکم سے ماس خریدے جائیں اور ہر چوک میں جو کانسٹیبل کھڑا ہے وہ لوگوں کو چیک کرے اور انہیں یہ دے پیسے بھی بزور کر لے اور یہ جو بچے سڑکوں پر بیچ رہے ہیں ان کو دے دیے جائیں پہنائے گا کون نہیں پہنائے گا تو تو کانون نفس کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں پہنائیں گے مجھے اندیشہ ہے دیکھئے ایک لہر ختم ہو گئی اس وقت حکومت نے فیصلہ درست کیا کہ محدود پابندیاں لگائیں اس لیے کہ لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑا جا سکتا آپ کے باس امریکہ یا اربوں جیسی دولت تو نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک فیصلہ کیا لیکن قوم کے دیکھیں قوموں کے مزاج صدیوں میں بنتے ہیں اور آسانی سے بدلتے نہیں ہیں بھئی علاج تو سادہ ہے وہ جو ہزار بار ہر روز ہر کوئی بتاتا ہے ٹیلی فون پر میسیج بھی آتا ہے سادہ سی بات ہے آپ نے ماسک پہننا ہے ساتھ بڑ کا فاصلہ رکھنا ہے ہاتھ دونے اور کرنا اس میں کیا ہے لیکن آپ جہاں جائیں میں تو دیکھ کے حران رہ گیا کہ اورنج ٹرین میں کوئی پابندی نہیں ہے بسوں میں پابندی نہیں کرائی جا رہی تو بھے اسے یہ بہت بڑا مارکٹوں میں پابندی نہیں ہے مارکٹوں میں پابندی نہیں ہے مارکٹوں میں پابندی نہیں ہے بھائی کچھ تو ڈسکریش کرے نا کسی دن کسی مارکٹ کو بند کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے دفتر میں لکھا ہوا ہے نو ماسک نو انٹری ٹھیک ہے پوچھے جاتا ہے نا ہر کوئی ماسک لگاتا ہے اور اگر نہیں لگاتا تو جیسے میرے آپ کے درمین آٹھ پوٹ کا فاصلہ ہے تو فاصلے پہ کھڑے ہوگے بات کر سکتے ہیں یہاں باجمات نماز ہوتی تھی بہت بڑی تعداد باجمات نماز پڑھتے ہیں پھر انہیں بتایا گیا کبھی تھوڑا فاصلہ رکھے پڑھے کارے بے شک باجمات فاصلہ رکھے کریں دیکھئے یہ صرف حکومت تنہا نہیں کر سکتی بعض چیزیں ہوتی ہیں اس میں جب تک پوری قوم یکسو نہ ہو جائے اس وقت تک نتیجہ نہیں نکل سکتا پولیوں کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی پولیوں کے معاملے میں یہ مشہور کیا گیا کہ اس سے مانچ بن پیدا ہو سکتا ہے اس سے فلاں امراض ہو سکتا ہے بہت دنیا میں تو کہیں نہیں ہوا اب اس ویکسین کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ ہوگا اور اسے یہ ہوگا اور فلاں کا یہ ایجنڈہ ہے اس کو کیا ایجنڈہ ہے ویکسین ویسے آپ کے اطلاع کے لئے عرض ہے میرے ذہن میں رہا نہیں اس پر بات کرتے ہیں ویکسین اگلے سال کے شروع میں آ جائے گی مارچ میں لازمی آ جائے گی اور پاکستان بیسٹ پوزیشن میں ابھی ایک ویکسین کے اجازت بھی عرونسہ دے دی شاید غالباً برطانی ویکسین ہے پاکستان بیسٹ پوزیشن میں پاکستان میں چونکہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے سنگین تو ہے امریکہ کی طرح سنگین نہیں ہے برطانیہ میں نئی پابندیاں لگیں زیادہ سخت پابندیاں لگیں پاکستان بیسٹ ویکسین کے لئے ٹرائی کر رہا ہے اس پہ بات کریں گے عرونسہ وہ ختم ہو گیا وبا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو وائرس ہو مسئیبت آفت اس میں یقصوی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ